خواتین وزرات اسلاموفویہ آیا کہاں سے سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اپنے وزیراعظم اور ہر دن عزیز قائد جناب عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو اس چیز پہ کنونس کیا اور ان کو مجبور کیا کہ اسلاموفویہ کا دن پندرہ مارچ ہر سال یہ دن منایا جائے یہ کسی اور کی سوچ نہیں تھی پر اس سے فائدہ کیا ہے کہ جو نیگٹیو امپریشن میں ملکوامی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف تھا وہ سامنے کرنے کی بات ہے وہ جاگر کرنے کی بات ہے اس پر بارچیت کرنے کی بات ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھیں ڈرن ڈاؤ کریں کہ وہ آیا کے در سے میں آپ کو مختصرا کہتا ہوں میں ویانا میں جا رہا تھا اور وہاں پہ شنبرون پیلس ہے اس کا ٹور لے رہا تھا تو وہاں پہ ماری ٹور گئی تھی انہوں نے بتایا کہ مسلمان فوجیں اس گیٹ تک پہنچی تھی ویانا کے گیٹ تک تو ویسٹن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے ذرا سا ٹورٹولیم و خوف سامنے سے ذرا آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلیش آف سیولیزیشن سیمیل ہنٹنگٹن کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور بہت سانی کتابیں اور جریدے اور آٹیکلز اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور یہ مسلم ممالک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور چل رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹرانگ کریں اور مضبوط کریں اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ہمارے کی نظرات ذرا متعلق کریں تاریخ کا کہ اسلام میں اور دنیا میں کوئی بھی ملٹری ہسٹری کا یہاں پہ شاگر دو تو آپ لوگوں کو تاجب ہوگا کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تاریخ میں ٹاپ ریٹی جنرلز میں کمانڈرز میں ان کا نام شامل ہوتا ہے بھجا انہوں نے افواج میں عرب افواج میں آٹھ ایسے انویویشنز لائے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ بڑی جنگیں اٹھارہ ریٹس اور ان کے ماتحد تقریباً اٹھتیس مختلف آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کی تھی اور ساری کی ساری کامیار اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولوشن جو انقلاب لائے تھے جس کی وجہ سے جب وہ دنیا میں نہیں رہے چھے سو پینتیس عیسوی میں آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد چھے سو پینتیس عیسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے دو سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی چھے مہینے کے اندر اندر ایک آپ کی سسند پرشن ایمپائر تھی اور دوسری آپ کی بیزنٹائن ایمپائر تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی خواتین وزرات اس کی بنیاد تھی عدل اور انصاف جس کو ہمارے پیارے قائد اور ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ وہ نظام جو عدل پر بڑا تھا وہاں سے مسلمان فوجے اٹھیں اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیاد ہی تھی عدل اور انصاف وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو نہ کہ فارم 47 کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ حکومت آج جو ہے انہوں نے عمران خان کا منڈٹ چھنایا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے اسمیوں میں کریں گے گرنے پہ کریں گے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سیند سچے بھرکن سے اور ہم لوگوں نے ہم ساروں نے الحمدللہ ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ عوام کی نظریں ہم پہ ہیں پاکستان زندہ بہت بہت شکریہ